سابق صدر آصف علی زرداری بھی کول پاور پروجیکٹ کا معاملہ دیکھنے کے لیے اس کا معاینہ کرنے کے لیے پہنچے ہیں مزید اپنے نمائندے آزاد نوڑیوں سے جانیں گے وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں آزاد بتائیے گا کب تک اس کا معاینہ کمپلیٹ کر لیں گے باقی کیا مصروفیات ہوں گی سابق صدر کی اور کتنے میگا بارٹس کا یہ پروجیکٹ ہے آجی بلکل سابق صدر آصف علی زرداری نے دو برس کے پر میں ایک سیاسی بڑی دبنگ انٹری دی انہیں نے جو ہے تھرپارکر کا علاقہ تھاریو حالے پوٹا جہاں پر پہنچے جہاں پر سندھ حکمت کا بڑا میگا منصوبہ ہے تھرکول اس تھرکول میگا منصوبے کا جائزہ لیا اور اس منصوبے کے حوالے سے تفصیلی طور پر بریفنگ لی اس کے بعد میں سابق صدر خاص طور پر یہاں پر گوڑانو ڈیم ہیں جو تھرکول منصوبے سے زہریلا پانی نکلتا ہے وہ اس ڈیم میں منتقل کیا جائے گا اس منصوبے کے حوالے سے یہاں کے مقامی جو باسی ہیں ان کو تحفظات ہیں وہ ختم کرنے کے لیے سابق صدر یہاں پر گوڑانو ڈیم کے مقام پر پہنچے وہاں پر فضائی معاینہ کیا فضائی معاینہ کرنے کے بعد انہوں نے وزیر اللہ سندھ سید مراد علی شاہ سے رپورٹ طلب کیے کہ اس معاملے کی فوری طور پر رپورٹ مرتب کر کے دی جائے تاکہ ان کے جو متاثرین ہیں ان کے موافضہ اور مالی پیکج ادا کیا جائے جس کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری کو یہاں اسی مقام پر آنا تھا اور کارکورن سے خطاب کرنا تھا لیکن موسم خراب کی باعث جو سابق صدر آصف علی زرداری کچھ در قبل یہاں سے واپس کراچی روانہ ہو گئے ہیں اس وقت جو جیال یہاں پر بڑی تعدادیں موجود تھے بہت شکریہ آزاد آپ نے اپ ڈیٹ کیا